اس کائنات کی اٹھان ایسی ہے کہ اس دنیا میں جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے جہاں صحت ہے وہاں بیماری ہے آج کا انسان گو نا گو مسائل کا شکار ہے اس میں صحت و تندرستی کے مسائل بھی شامل ہیں صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی نوایا اور اہم ترین نعمتیں ہیں بہار کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب اس پر خزا آ جائے اسی طرح انسان کو صحت کی قدر قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ امراض کے شکنجے میں پھز جائے تندرستی ایک عظیم نعمت ہے کیونکہ ایمان کے بعد اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں اسلام نے حفظان صحت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسلام حفظان صحت کا کس قدر خواہا ہے اور وہ کس طرح روحانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت اور تندرستی میں دلچسپی لیتا ہے تندرستی ایک عطیاء الہی ہے لیکن بدخسمتی سے اس بیش بہا نعمت کی کمہ حقہ قدر نہیں کی جاتی اور لوگ اس میں غفلت برتنے لگتے ہیں مال و دولت جائدات اور دیگر عملہ کی قدردانی سے تو ہر ایک واقف ہے لیکن جس قوت کے ذریعے تمام چیزیں میسر آتی ہیں اور جس کے ذریعے ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کو برقرار رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی ہم یہاں پیچیدہ مسائل طبعہ صحت زیر بحث نہیں لانا چاہتے بلکہ صحت کے وہ سیدھے سادھے اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہر انسان اپنے جسم اور دماغ کو آلودگیوں سے پاک و صاف رکھ سکتا ہے روشنی، تازہ ہوا، امدہ اور صاف پانی، متوازن اور سادہ خوراک، جسم، لباز، مکان اور ماحول کی صفائی، جسمانی اور دماغی وظائف میں اعتدال، محنت کے بعد آرام، ورزش اور صحت کے دیگر مسلمہ اصولوں پر کاربند رہنے سے انسان اپنے آپ کو صحت مند اور طاقتور بنا سکتا ہے ان اصولوں پر عمل کرنے میں کوئی دکت پیش نہیں آتی انسان اپنے عملی زندگی میں ان پر عمل کر کے اپنے جسم اور ذہن کو تندرس رکھ سکتا ہے صرف تھوڑی سی توجہ اور سنت و سیرت کا اس قدر متعلق درکار ہے جو اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر سکے حفظان صحت عام طور پر صفائی کے ذریعے انفیکشن کی روک تام کے طور پر سمجھا جاتا ہے سائنسی شرائط حفظان صحت، صحت اور صحت مند رہنے کے دیکھ بھال کا نام ہے اچھے حفظان و صحت جسمانی خوبصورتی، ذہنی سکون اور سماجی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک امداد ہے اور یہ براہ راز بیماری کی روک تام کرتا ہے اور بیماری کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اگر پرہیز اور امراض سے بچاؤ کے علاوہ حفظان صحت کو جو اصول اسلام اور طب میں مشترک ہیں ان پر عمل کیا جائے تو عملی طور پر علاج کی نوبت ہی نہیں آئے گی حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان پر عمل کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ ان کی خلاف ورزی کرنے اور ان سے غفلت برتنے کی صورت میں صحت پر برا سر پڑتا ہے مثال کے طور پر دانتوں کی بقائدگی صفائی اور مسواق کے فوائد آیا ہیں مگر اس کا صحیح انداز تب ہی ہو سکتا ہے جب کچھ عرصے کے لیے اسے بلکل ترک کر دیا جائے دانت اور مسورے خراب ہو جائیں گے موہ میں آبلے پڑ جائیں گے یا گلے میں سوزش پیدا ہو جائے گی بلکہ میدہ بھی جس کی انسانی بدن میں مرکزی حیثیت ہے جس کی خرابی سے ہر قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات گنٹیاں جیسی موزی بیماریاں دانتوں کے خراب ہونے سے پیدا ہوتی ہیں رات جلد سونے اور صبح صویرے بیدار ہونے کی اہمیت اور افادیہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا تمام طلبہ اور ماہرین صحت اس پر زور دیتے ہیں مشہور اگریزی مسئل ہے رات جلدی سونا اور صبح صویرے جاگنا انسان کو صحت مند، اقل مند اور دولت مند بناتا ہے کھانا کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونے سے حفظان صحت کے این مطابق ہے جو کہ ہیپٹیٹس اے کے مواقع کم کر دیتا ہے مو دھوتے ہوئے آنکھیں کھول کر چہرے پر پانی کے چھیٹے ماننے چاہیے اس سے آنکھیں صاف ہوتی ہیں انسان اپنے بدن کی صفائی کرے بدن کی صفائی کے زمن میں قرآن فرماتا ہے اور اپنے کپڑے پاگ رکھو اور گندگی سے دور رہو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ناخن تراشنا بھی ضروری ہے بچوں کے ناخنوں کو اگر تراشنا چھوڑ دیا جائے تو وہ اس سے خود کو زخمی کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے بیرونی اور اندرونی میل کچل کام کا آج کے باعث فوراں بھر جاتا ہے حفظان صحت کے اصولوں میں ماحول کی صفائی پانی کی حفاظت کا حکم ہے ماحول کی حفاظت اور حفظان صحت کا مسئلہ آج انسانی معاشرے کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے اگر ماحول کی حفاظت کا ضروری ہونا وسیع پیمانے پر نہ ہو اور دوسرے جانب سے لوگ بھی لاپروائی سے کام لیں کچھ لوگ زندگی کے ماحول کو آلودہ کریں اور کوڑے کو صحیح اور حفظان صحت کے اصولوں کے تحت جمع نہ کیا جائے تو کوڑا کرکٹ ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب بن جائے گا اور لوگ کی صحت و سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے گا غزہ اور خوراک کا جسم کے صحت مند ہونے سے گہرہ تعلق ہے